بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجک انیلیسز گروپ دوستو پچھلے کچھ عرصے سے ایسٹ میڈیٹرینین کے اندر گیس ایکسپلوریشن کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ سنجیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے بسیکلی ترکیش جو سائپریس ہے اس نے رائٹس دیئے تھے ترکی کو کہ وہ جو اس کا ایکنومک زون ہے جو ایکسکلوسیو ایکنومک زون ہے اس کے اندر گیس اور تیل کی تلاش کرے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اندر گریس اور خاص طور پر فرانس جو ہے وہ بہت زیادہ اپوز کرنا چاہ رہے ہیں ترکی کو اس تمام معاملے کو جاننے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کوئی دو ہفتے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ترکیش جہاز جو کہ گیس ڈھوننے کے لیے ڈرلنگ کر رہا تھا اس کے ساتھ ایک کشتی کو گریس نیوی کی گریک نیوی کی ایک فرگریٹ نے ٹکر ماری اور اس کی وجہ سے اس کشتی کا کافی نقصان ہوا وہ اس واقعے کے اوپر جو گریس کی وزارت خارجہ ہے اس نے انکار کیا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا لیکن انٹرنیشنل پریس کے اندر گریک نیوی نیول آفیسز کی طرف سے کافی بیانات آئے جس میں انہوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے اور آگے بھی ہم گریس کے جہازوں کو اسی طریقے سے چیلنج کرتے رہیں گے اور ضرورت پڑی جنگ کی تو ہم جنگ بھی کریں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے دو ہفتے پہلے ہمارے بھی ٹوٹر کے اوپر وی سپورٹ ترکی کا ٹرینڈ جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر آ گیا تھا اچھا جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس میڈیٹرینین کے اوپر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے جو آٹمن امپائر تھی یا عثمانی خلافت جو تھی وہ جنگ ہار چکی تھی وہ اس کیم میں تھی جرمنی ہو گیا یا یہ ہو گیا آٹمنز ہو گئے جو جنگ ہار چکے تھے اچھا اس جنگ کے خاتمے کے اوپر انیس سو بیس کے اوپر ایک ٹریٹی جو ہے وہ سائن کی گئی جس کا نام انہوں نے رکھا ٹریٹی آف سیوریس اس ٹریٹی کو جو ینگ ٹرک نیشنلس تھے انہوں نے مومنٹ تھی اس نے ریجیکٹ کر دیا جس کی وجہ سے دوہزار بائیس اور تئیس کے اندر جو ہے لوزین سوٹسلینڈ کے اندر جو ہے مذاکرات کا آغاز ہوا اور بالآخر 24 جولائی 1923 کو ایک ٹریٹی سائن ہوئی جس کو ہم نام یاد رکھتے ہیں جس کو ٹریٹی آف لوزین اس ٹریٹی کے حساب سے ٹرکی کے کئی رائٹس جو اس کو مل گئے لیکن جو ٹرکی کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ٹرکش سٹریٹ کے اندر جو باقی ممالک کی ٹرافک تھی ٹرکی کو اجازت دینی پڑی کہ ہر حالت کے اندر جو ہے نا ٹرکی ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا اور without any royalty یا passage free وغیرہ کے ٹرکی ان جہازوں کو ان ممالک کے جہازوں کو اجازت ہوگی کہ وہ وہاں سے گزر سکیں اس ٹریٹی کے اندر ایک طرف تو ٹرکی فریق تھا تو دوسری طرف برطانیہ فرانس اور جو باقی الائٹ تھے وہ موجود تھے فرانس جس کو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ سلیپی جنگوں میں بھی چلے جائیں تو فرانس پیش پیش تھا یہاں پہ بھی فرانس نے کافی جو سہولتیں ہیں وہ ٹرکی سے لینک جس کے اندر ایک تو جو ٹرکی کا حصہ ہے جو سریعہ کا حصہ تھا اس سے ٹرکی کو دستبردار ہونا پڑا اور وہ ان کے پاس چلا گیا ایک سٹریٹ آف ٹرکیش سٹریٹ کی میں نے بات کی وہاں پہ سمندری ٹرافک کے لیے ٹرکی کو جو ہے انکنڈیشنل اجازت دینی پڑی اور سائپرس سے بھی ٹرکی کو دستبردار ہونا پڑا اچھا سائپرس کے بارے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتا دوں کہ سائپرس ٹریڈیشنلی جو ہے فرسٹ ورڈ وارڈ سے پہلے it was considered as the part of ottomans لیکن 1885 کے لگ بھر عثمانی خلافت نے یہ سائپرس کا جزیرہ جو ہے وہ لیز کے اوپر دے دیا تھا برطانیہ 1914 کے اندر برطانیہ نے بازابتہ طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ ٹرکی جو ہے وہ ہارنے والی سائٹ کی طرف جا رہا ہے مار کھا رہا ہے تو انہوں نے اسے باقاعدہ طور کے اوپر اپنی جو کالونی جو ہے وہ ڈیکلیئر کر لیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹریٹیز ہوئیں اور سائپرس جو ہے وہ پھر باقاعدہ طور پر ان کی نو آبادیاتی بن لیا اسی عرصے میں گریک اور جو ٹرک آبادکار تھے انہوں نے برطانیہ کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیا اور بالاخر انیس سو ساٹھ کے اندر برطانیہ کو سائپرس کو آزادی دے دی اچھا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پیس فیصد آبادی جو سائپرس کی اس زمانے میں تھی وہ ٹرک سپریوٹس کے اوپر تھی جبکہ اسی فیصد آبادی گریک سپریوٹس کی تھی اب ہوا یہ کہ آزادی کے بعد اپنا ہولڈ قائم رکھنے کے لیے جو گریکس تھے انہوں نے دبانا شروع کر دیا ٹرکس کو جس کے نتیجے کے اندر خانہ جنگی کا آغاز ہوا جو گیارہ سال تک جاری رہی اور اس خانہ جنگی کی وجہ سے تقریباً سیونٹی فائف تھاونٹو ایک لاکھ جو ٹرک سپریوٹس تھے ان کو نقل مکانی کرنی پڑی اور انہیں ڈسپلیس ہونا پڑا کچھ تو ٹرکی چلے گئے اور پھر کچھ جو ہے ادھر چلے گئے پھر معاملات جو ہے ان نائنٹین جو ہے تقریباً نائنٹین سکسٹی فور کے اندر جو ہے یونائٹیڈ نیشن جو ہے وہ میدان میں آئی جب اچھا خاصا نقصان ٹرکس کا ہو چکا تھا اور وہاں پہ پیس کیپنگ فورس جو ہے وہ دیپلائی کر دی پھر کیا ہوا کہ یہ تقریباً نائنٹین سیونٹی فور کی بات ہے جب یونان یا گریس کی فوج کی مدد سے ان کی پشت پناہی پہ ایک بغاوت ہوئی جس کی وجہ سے بالآخر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ٹرکی کے جو شہری تھے یا جو ٹرکس پریورس تھے انہوں نے درخواست کی گورنمنٹ آف ٹرکی کے کہ ہمیں بچانے کے لیے آپ پلیز جو ہیں اپنی فوج بھیجیں اور نائنٹین سیونٹی فور کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹرکی نے اپنی فوج بھیجی اور اس طریقے سے سائپرس جو ہے وہ دو حصوں کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ایک وہ سائپرس ہے جو ہے تو الگ ملک لیکن وہ زیرے اثر ہے گریس کے اور دوسرا سائپرس جو ہے جو ناظرن ایریا ہے خاص طور پر سائپرس کا اس کے اندر ترکش جو ریپبلک آف سائپرس جو ہے وہ چل رہی ہے اور ان دونوں سائپرسز کو جو لائن ڈیوائیڈ کر دی ہے اسے گرین لائن کا جاتا ہے معاملات چلتے گئے کولڈ وار ختم ہو گئی کولڈ وار کے بعد کا جو دور آیا سان دو ہزار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کوششیں شروع ہو گئیں کہ سائپرس کو ری یونیفائر کر دیا گیا اس معاملے میں ترکی بھی راضی تھا ترکی بھی یہ خواہش تھی کہ ری یونیفکیشن ہو جس کے اندر ترک سپری آرس جو ہے ان کو ان کے حکوم جو ہے وہ احسن طریقے سمجھ سکتے ہیں اسی سلسلے کے اندر کافی انان جو اس زمانے کے اندر ہیڈ کر رہے تھے سیکری جنرل تھے یونیٹڈ نیشن کے ان کی کوششوں سے ایک ریفرینڈم ہوا جس کے اندر گریک سپری آرس جو تھے انہوں نے اس چیز کو کہ ہم یونیفائیوں اس کو سختی سے جو ہے وہ رد کر دیا ریفرینڈم خراب ہو گیا اور اس کے بعد اس گریس سائپرس نے معایدے کرنے چروع کر دیا ایکنومک زون کے ایکسکلوسیو ایکنومک زون کے جس کے سات اسرائیل کے ساتھ کیا اور اپنا جو گریس جو ہے یونان کے ساتھ کیا اب حالات یہ چل رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ٹریلین آف ڈالرز کے ریزرو ہیں جو اس میڈیٹرینین کے سمندر کے اندر موجود ہیں گیس کے اور جو گریس ہے اور گریس سائپرس جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس ایکنومک زون کے اندر جو ہے صرف رائٹس جو ہیں وہ گریس سائپرس کی اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی کہ پچھلے سال مارچ کے اندر سیکٹری آف سٹیٹس پومپیو کے موجود کی کے اندر ایس میڈ پائپ لائن کا معایدہ ہوا ایس میڈ پائپ لائن کا ہے بسیکلی آپ جانتے ہیں کہ اوکوپائیٹ جو گولان ہائٹس ہیں وہاں پہ بہت بڑے گیس کے ریزروز جو ہیں وہ نکلیں اب پلان یہ ہے کہ کیونکہ جو یورپ کی گیس کی ضروریات ہیں وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے رشیہ کے اوپر تو ان کا ارادہ امریکنز کا یہ ہے کہ یورپین پولیسی کے اندر چاہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹس آ سکے اس وجہ سے رشیان گیس جو ہے اس کا آلٹرنیٹیو بھی آیا ہے تو اسرائیل سے یہ شروع ہوگی ایس میڈ پائپ لائن جو ہے اور یہ جو سائپرس اور جس کے اوپر ترکی بھی کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا زون ہے اس میں سے گزرتی ہوئی جو ہے وہ جائے گی اٹلی تک اور باقی یورپ کے اندر جو ہے نا یہ پھر جو اس کی پائپ لائن سے آگے پائپ لائن جائیں گی تاکہ وہ پوری کر سکے تاکہ جو رشیان ڈیپینڈنسی ہے وہ ختم ہو سکے اچھا اس معایدے کی سب سے زیادہ عجیب بات یہ کہ اس معایدے کے اندر ترکی کو جو کانفیڈنس میں لینے کی کسی نے کوشش نہیں کی اس کی ایک شاید وجہ ایف تھرٹی فائف سے جو نکال دیا گیا پہلے سال ترکی کو ایس فور اینڈر کی وجہ سے اور جو اس وقت ایک پولیٹیکل سینیریو چال رہا اور ہمیں ایک ریئن لائنمنٹ نظر آ رہی وہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ترکی کو اس میں لیا نہیں کیا اب ترکی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں رائٹس دے دیئے سے دوہزار تین یا چار کے اندر لکھے ہوئے ہمیں لائسنس دے دیا تھا جو ترکیش سائپرس ہے اور ہم اپنے ایریے کے اندر ہی کر رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سائپرس کا محلے وقوعی ہے جو نورت سائپرس کا ہے اس کے اندر ترکی موجود ہے ایسٹ کے اندر جو ہے لبنان ہے اس کے علاوہ سیریہ اور اسرائیل لگتا ہے جبکہ ساؤت کے اندر جو ہے وہ ہے ایجیب اور ایجیب بھی آپ جانتے ہیں کہ ایسٹ جو میٹ پائپ لائن ہے اس کا ایک حصہ ہے اور اس وقت وہ بھی امریکن کیمپ کے اندر ہے اور ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ بیسیکلی ایجیب کی خاطر کہ وہاں پہ انقلاب نہ آجائے تو ایک ڈرامہ رچا گیا تھا جس کو ہم عرب سپرنگ کہتے ہیں جس کے اندر بیسیکلی خطہ عرب خاص طور پر جو مینہ کا ایریہ ہے نورتھ ایفریقہ کا ایریہ ہے وہاں پہ ایسی تحریک اٹھائی گئی جس کو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہماری ایسپائریشنز کے مطابق یہ انقلاب آ رہا ہے لیکن جب وہ انقلاب آ گیا وہ پریشن لیک ہو گیا تو دوبارہ وہ اسکریٹرز کو بحال کر دیا گیا جس کے خلاف میڈل ایسٹ کے لوگ نکلے دیا اب پہلے سال کیا ہوا کہ جو ایجیب ہے اس نے معایدہ کر لیا لیبیا کے ساتھ لیبیا کی اس گورنمنٹ کے ساتھ جسے انٹرنیشنلی ریکننائز کیا جاتا ہے جسے جینے کی گورنمنٹ کہتے ہیں یوین اسے مانتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے جو جینے کی گورنمنٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کذافی کے ساتھ ہوتا تھا خلیفہ ہفتر اور ہفتر جو بھاگ کے پھر چلا گیا تھا امریکہ اور وہاں پہ امریکہ کے اندر وہ بس رہا تھا اس کو لانچ کیا گیا اور وہ جو لیبین نیشنل آرمی اس وقت ریکنائز جو گورنمنٹ ہے اس کے اخلاف بغاوت کر رہی ہے مین ایمز جو ہیں آئل ریزروز جو ہیں ان کے اوپر قبض ہے ترکیش جو ہے جہاں پہ انہوں نے پچھلے سال ایکنومک زون کا معاہدہ کیا وہاں جو ترکیش آرمی جو ہے اس کو بھی بیسز کچھ دیئی ہیں اور اگر آپ خطے پہ نظر رکھیں تو اس وقت ترکی کی جو ملٹری بیسز ہیں آپ کو پہلی تو نظر آئے گی ریڈ سیم سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں پہلی بیس آپ کو سومالیا میں نظر آئے گی سومالیا کے بعد جو ہے سوڈان کے اندر بھی ترکی کی ایک بیس ہے جس کا مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو انقلاب کے بعد جو ایک عمر بشیر کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد ہم نے ایک انقلاب دیکھا تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بھی شاید امم مالک کے اندر سوڈان بھی شامل ہو جو اسرائیل کو تسلیم کر لی تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل پسند کرے گا کہ یہاں پہ ترکیش بیس ہو کیونکہ دوزار سات کے اندر جب وہ فلوٹیلا کا معاملہ آیا تھا تو اس کے بعد سے بہت ہی خراب جو ہیں تعلقات چلیں اس میں ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ یورپ کسی حالت میں نہیں چاہتا کہ ترکی جو ہے وہ رائز کرے اور دوبارہ آٹمنز والا جو ہے وہ مقام حاصل کر سکے آپ کو یاد ہوگا جب بوسنیا کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک خط پکڑا گیا تھا ایک یورپین پاور کے وزیر خارجہ کا جس میں اس نے کہا تھا ہم نہیں چاہتے کہ یورپ کے سینے کے اوپر ایک کینسر یعنی کہ بوسنیا مسلم جو ہے وہ بیدار اور کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لزین کے معاہدے کے اندر بھی ایک بڑا فریق جو ہے بلکہ اس معاہدے کی جو کوپی اصل پڑی ہوئی ہے وہ پڑی ہوئی اس وقت فرانس میں ہی ہیں تو فرانس جو ہے جب یہ گریس گریک نیوی کے جہاز نے ٹکر ماری تھی اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ فرانس ہی آیا تھا جس نے اپنے جہاز بھی بیجی ہیں تاکہ وہ کر سکے اور اس میں ایک اور جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ دو بیسز جو ہیں وہ اس وقت سائپرس کے اندر جو ہیں وہ برطانیہ کیوئی ہیں تو ہو کچھ اس طریقے سے رہا ہے کہ اس وقت رشیا جو ہے وہ ترکی کو اس گیس ایکسپوریشن کے رائٹ کے اوپر اسے سپورٹ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا یہ نہیں چاہتا ہے کہ جو میڈیسٹ پائپ لائن کا امیاب ہو اور اس سے جو ہے یورپ کے اندر گیس پہنچے اور یورپ کو ایک آلٹرنیٹ مل جائے جبکہ جب سے طیب اردوان اقتدار میں آئے ہیں اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فورن پالسی کو ترکی کے جو ہے لائن پہ لے کے آ رہے ہیں وہ اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کا مفاد کو دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کرنی کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ ان کے خلاف واقع ہوئے ہیں انہوں نے ایس فور انڈر لیا ایس فور انڈر لینے کی وجہ سے امریکہ نے کہا کہ یہ تو جی ایک آپ رشن سسٹم لے رہے ہیں جو امریکن اور ویسٹرن سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے یہ خرابی ہو جائے گی اس لئے ہم آپ کو نکالتے ہیں ایف تھرٹی فائیو کے پروگرام سے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ایف تھرٹی فائیو کا پروگرام چل رہا تھا وہاں پہ یہی رجب طیب اردگان ہے جنہوں نے جو امریکن الائز تھے پی وائی جی جو کرد ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن عراق میں بھی شروع کیا اور سریعہ میں بھی شروع کیا رشیہ کیا جو الائنس ہے آپ کو پتہ ہے بچار الاسد کے ساتھ ہے انہوں نے جو وہاں کی پاپولیشن کے لیے جو ریبلز تھے یا جو آپ کہلیں کہ جو کہ ہٹانا چاہتے تھے ریزیسٹنس تھی اس کے لیے جو ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے جو ہے ادلب میں بھی اپنی فوج اتاری اور ایک موقع وہ آیا کہ رشیہ اور ایسے لگ رہا تھا کہ ترکی آمنے سامنے آنے لیکن ترکس نے جس طریقے سے اپنے اس رول کو کنڈکٹ کیا وہ بہت قابل تحسین ہے ڈرونز کا ایسا استعمال کیا کہ رشیہ کو بھی پیس کی بات کرنی پڑی کیونکہ رشیہ بھی جانتا ہے کہ ترکی ایک ایسی جگہ ہے ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے اس کی سکریٹیجک انپورٹنس تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ اس کی ملٹری اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی بہت پاہفول ہے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بعد میں امریکہ کو بھی جو ہے ہتھیار ڈالنے پڑے اپنے انٹرسٹ کے لیے حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار تین کے اندر جب اراک کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو اراک کے اس حملے کے اندر جو الائز تھے وہ کرد تھے جبکہ ترکی جو ہے آپ جانتے ہیں کئی دہائیوں سے ترکیش انسجنسی کے خلاف لڑ رہا ہے تو ترکی نے اس پر پروٹیسٹ کیا امریکہ نہیں مانا تو ترکس نے صاف لفظوں میں اپنے نیٹو الائی کو کہہ دیا کہ ہماری جو ایڈنا میں بیس ہے جو کہ بہت بڑی بیس ہے بہت امپورٹن بیس ہے نیٹو کی ہم امریکہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کسے یوز کریں جس کا بدلہ جس کا غصہ جو ہے امریکہ نے دوہزار تین میں نکالا جب کچھ سپیشل فورسز کے ترکیش سپیشل فورسز کے لوگوں کو گرفتار کیا اراکی کردستان سے اور ان کے سر پر ہڈز بانکے ان کو بانکے چالیس دن تک یہ معاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد ان کو ازاد کیا ہے جس سے ترکی نے یہ سیکھا کہ بھئی اپنا مفاد سب سے پہلے اس کے بعد کوئی اور مفاد ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ترکی رائز کر رہا ہے ترکی رائز کر رہا ہے انڈر دا اردوان گورنمنٹ اور اس وقت کئی معاملات میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ رشیہ کے بھی اخلاف کھڑا ہوا ہے اور کئی معاملات کے اندر امریکن پالیسی کو بھی وہ اپوز کر رہے ہیں بیسیکلی ترکی اپنی فورن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کو لے کے گزر رہا ہے اور پچھلے چار پانچ سال میں آپ کو پتہ حالات ایسے ہوئے کہ جس وقت ہم لوگ کیونکہ پاکستانیوں کا ایک خاص محبت ہے ٹرکس کے ساتھ تو ہمیں یہ خوف پیدا ہوا کہ خدا نہ خاصا ٹرکی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے لیکن جہاں پہ بولڈ لیڈرشپ ہوتی ہے جہاں پہ بولڈ لوگ ہوتے ہیں اور جو اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ قائم ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے تو حالات تیزی سے جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں کیا ایسٹ جو میڈ پائپ لائن جو ہے جس کے اندر امریکن سیکیٹری آف سٹیٹ نے جس کے سامنے وہ سائن ہوئے اور اس کے بعد لیبیا کا جو معاملات ہے معاملات چل رہے ہیں اور جب آپ جانتے ہیں کہ پھلے سال جب ایکنومک زون کے حوالے سے اور ملٹری آلائنس کے حوالے سے لیبیا اور ترکی کا ہوا تھا اس کے بعد اس سال اگست میں ابھی غالباً آٹھ اگست کو گریس جو کا جو سائپرس ہے گریک سائپرس ہے اس نے بھی اسرائیل اور ایجپ کے ساتھ اسی طرح کے معاہدے کی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو رین فورس کر سکے اس وقت جو ترکی کی طرف گریس کی طرف سے سگنل آ رہے ہیں اور فرانس کی طرف سے سگنل آ رہے ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ کونفرکٹ ہوگا کیونکہ اردوان جو ہیں وہ جھٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں ترکس بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس وجہ سے پریشر بڑھے گا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مس کیلکولیشن جو ہے بڑے کونفرکٹ کا بنجھے کیونکہ یہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہی کچھ جو ہے انٹر لنکٹ ہے لیبیا اور جو میڈل اس میں چل رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہفتے جو ہے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور یو اے ای کے کافی انٹرسٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ یو اے بومنگ بھی کر رہا ہے لیبیا میں لیبیا کی جو لیجٹی میٹ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف اس کے علاوہ ایجپٹ کی طرف سے بھی دھمکیاں آ رہی ہیں اور ایک وقت آج سے دو ہفتے پہلے وہ بھی آیا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایجپٹین فورسز بھی لیبیا کے اندر ہفتر کی مدد کے لیے اتر جائیں گے اسی طرح سعودی عرب بھی کیونکہ مین مسئلہ یہ ہے کہ ترکیش جو اس وقت ہمیں ایک پالوسی نظر آ رہی ہے وہ پرو اخوان یا مسلم برادرہوٹ بھی نظر آ رہی ہے جس سے بہت خائف ہے سعودی عرب بھی خائف ہے اور ایجپٹ بھی خائف ہے اور اسی طریقے سے جو ایکنومک انٹرسٹ جو ہیں اس کے اندر بھی ترکی آ رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایکنومک زون جس کے اوپر اس وقت ترکی کلیم کر رہا ہے تو میڈی ٹرینگین کی جتنی ٹرافک جو ہے ادھر سے ہی گزر کے جانا ہے جو ایس میڈ نے گزرنا ہے وہ بھی ادھر سے ہی گزر کے جانا ہے تو کیا ترکی جھکے گا میرا نہیں خیال کہ ترکی جھکے گا بہت پرائگمیٹک لیکن بہت سنسیر اور بہت فوکس لیڈرشپ ہے اس لئے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ترکی کو اپنی امان میں رکھے اور جو معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ترکی کو کامیابیت آفتا ہے دوستو جانے سے پہلے آپ سے پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کریں اور اگر آپ پسند کریں تو کمنٹ بھی کریں اور آگے دوستوں تک بھی ہمارے اس ویڈیوز کو پہنچائیں اگلی ویڈیو تک مجھے محمد بلالفتخار خان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ